کم ہے میں اس پوائنٹ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر آج کے واقعات کی وجہ مسلمانوں کی فرسٹریشن کسی وجہ سے بنی ہے تو اس کے یہ سیاسی معاشی اور معاشرتی محرکات ہو سکتے ہیں ستر کمیشن کی ریپورٹ کے عمومی مشاہدے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان بھر میں تمام مسلمانوں کی ترقی میں بڑی بڑی رکابٹیں ہائے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے اندر شدید احساس محرومی ہیں اور یہ قومی ترقی کے دائرے سے بہت دور ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسام اتر پردیش بہار بہار مغربی بنگال میں بھوک واضح ہے مسلمان انڈر نرشت ہیں انڈر فیڈ ہیں اور ترقی کا کہت بھی اتنا ہی واضح ہے آخرین ان کا کنکلوجن بڑا اہم ہے کہ سارے ملک میں مسلمان پسماندہ ترین ذاتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں تو یہ وہ سوشل کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر مسلمان آپریٹ کر رہے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا یہ حقائق ریلیونٹ اگر آپ دکن مجاہدین کے بیان کو اہمیت دیں لیکن اگر آپ منمون سنگھ صاحب کے بیان کو اہمیت دیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ واقعہ جس نے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا لیکن اب شاید وہ پسماندر میں چلا جائے اور وہ ہے سمجودہ ایکسپریس کے اندر ہندوستان کے سرونگ ملٹری آفیسر کی باقاعدہ انوالمنٹ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت کیا کہا جا رہا تھا اور میڈیا کی سر ریپورٹ کر رہا تھا اب جب حقائق سامنے آئے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا ہے stay tuned more is coming up in this program we will take up strongly with our neighbors that the use of their territory for launching the tax on us will not be tolerated and that there would be a cost to suitable measures are not taken by them رہزین بومبی بلاس کے نتیجے میں 110 کے قریب افراد حلاق ہو چکے ہیں 314 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں پرائم نیسٹر منمون سنگھ نے قوم سے خطاب کیا اور ان کے بیان کا اہم ترین حصہ ہم نے آپ کو سنوایا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو دکن مجاہدین نے کہا جو دعویٰ کیا کہ یہ ہماری طرف سے ردعمل ہے ان حالات کا جس سے ہمیں روزانہ نے پٹنا پڑتا ہے مسلمانوں کی کنڈیشن کا اگر یہ حقائق سچ ہیں تو وہ مسلمانوں کی فرسٹیشن ہندوستان میں کہاں سے آ رہی ہے لیکن اگر آپ منمون سنگھ صاحب کی بات کو سنیں تو وہ اشارتاں وہی الزام دور آ رہے ہیں جہاں ہندوستان نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی اوپر لگایا ہے میں اس معاملوں کو ابھی یہیں پہ چھوڑتا ہوں اور آپ کو لیے چلتا ہوں سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کی کوریش کی طرف سمجھوتا ایکسپریس جس طرح کے نام سجیسٹ کرتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کے مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئی سترہ فروری دوہزار ساتھ کو اس ٹرین کا پہلا سفر تھا اس ٹرین نے دہلی سے لاہور آنا تھا اٹھارہ فروری دوہزار ساتھ کو اس کی دو بوگیوں میں پانی پت کے مقام کے قریب دھماکا ہوا دونوں بوگیاں مسافروں سے بھری ہوئی تھی اس دھماکے میں ارسٹھ افراد جامحق ہوئے پچاس کے قریب زخمی ہوئے پاکستان کو جو افیشل لسٹ دی گئی اس میں زیادہ تر ہلاکتیں پاکستانیوں کی تھی وہ ستائیس لیکن بعض دعاموں کے مطابق بیالیس کے قریب پاکستانی اس کے اندر ہلاک ہوئے اس وقت جب یہ دھماکا ہوا تو ہندوستان کے میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ اس دھماکے کی بنیاد کیا ہے اس کے پیچھے کون لوگ انوالو ہو سکتے ہیں آج کل کے دنوں میں جب ہم نے کچھ تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کے میڈیا کنسسٹنٹلی جو لائن لے رہا تھا اس کا نتیجہ کچھ ٹھیک نہیں نکلا کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کی آرمی کا ایک سرونگ لیفٹن کرنل جن کا نام سری کانٹ پروہت ہے وہ ان دھماکوں میں باقاعدہ ملوث پائے گئے سرونگ لیفٹن کرنل جو ملٹری انٹیلیجنس میں بھی کام کر رہا تھا پہلا انڈین آرمی آفیسر ہے جس کو افیشلی دہشتگردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا صرف یہ میورک یا رینڈم انسیڈنٹ نہیں تھا تحقیقات نے یہ بتایا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر پر جو حملے کیے گئے اس کے اندر ہندوستان میں موجود ہندو انتہا پسند جماعتوں کی ایک ایکسٹریم برانچ جو ہے وہ بھی انوالو ہے اور یہ سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر صرف حملے نہیں کروائے انہوں نے بلکہ تین چار بلاسٹ اور بھی ہوئے مالیگاؤں کا بلاسٹ جو تھا وہ بھی بہت اہم تھا جلنا کا بلاسٹ جو تھا وہ بھی بہت اہم تھا اور نادن کے ایریا میں بھی دھماکے ہو جس کے اندر قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور اس وقت تمام کی تمام میڈیا کے اندر جو بحث ہو رہی تھی اس کا رخ پاکستان کی طرف تھا جب تک سریانت پروہت لیفٹن کرنل سرونگ لیفٹن کرنل افدین جنامی جب تک وہ گرفتار نہیں ہوا اس وقت تک ہندوستان کا میڈیا پاکستان کو مرد الزام ٹھہرارہا تھا ہم چند ایک آپ کو گلمس دکھاتے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا اس وقت اس کو ریپورٹ کس طریقے سے کر رہا تھا پھر مالگاؤں میں ایک بم ملا آج پھر ناسک میں ڈیٹرنیٹر برامت ہوئے آج جھارکن کے کوڈرما میں پھر ڈیٹرنیٹر برامت ہوئے ممبئی دھماکوں کا فیصلہ چلی رہا ہے کلزینیوز پر خود اسمان مجید نے بتایا کہ کس طرح آئیس آئی ٹائگر میمن پر دباب بنایا ہوئے ہیں آئیس آئی روز ہمیں نئے گھاو دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے روز پرانے گھاو کرت کر ہرے کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے جب تک پاکستان اپنے بیش میں آتنک باری شیوروں کو نسٹ نہیں کرتا ہے تب تک پاکستان سے بات چیت کا کوئی اوشت نہیں یہ تو ٹیلی ویجن چینلز کے اوپر آپ کو پتا ہے جب اس قسم بھی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب بھی ہندوستان کے اندر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جبیلی طور پر میڈیا کا رخ جہاں وہ پاکستان کی طرف گھن جاتا ہے یہ صرف ٹیلی ویجن چینلز پر نہیں ہوتا ہندوستان کے اندر جب یہ سمجھو تھا ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد نیوز پیپرز کے اندر بھی بہت کچھ لکھا گیا چند ایک کلپس ہم آپ کو